بچوں کا تارہ ہوتی ہے ہر ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے وہ اس کو تکلیف اور دکھ سے بچاتی ہے اس کی سردی گرمی کھانے پینے پہنے اوڑنے کا خیال رکھتی ہے جو بچے موسم سرما میں پیدا ہوتے ہیں یا پھر چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں ان بچوں کو تھنڈ لگنے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی ماں کو یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں ان کے بچے بیمار نہ پڑ جائیں مگر آج کی میری یہ ویڈیو تمام ماں کی اس پریشانی کا بہترین حل ہے آج میں آپ کو شیرخوار بچوں اور ایک سال سے لے کر تین سال کی عمر تک کے بچوں کی سردی روکنے اور انہیں نزلہ زکام خانسی بخار اور نمونیے سے بچانے کا کامیاب علاج بتاؤں گی اس نسخے کی بدولت آپ کا بچہ پوری سردی تندرست رہے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ قدرتی نسخے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے دودھ خالیس بوائل لینا ہے آدھا کپ اور زیتون کا تیل دو کترے طریقہ استعمال یہ ہے کہ آدھا کپ خالیس بوائل دودھ لیں دودھ ہلکا سا نیم گرم ہو اس میں دو کترے زیتون کے تیل کے ملا کر مکس کر کے بچے کو پلا لیں اگر بچے کی عمر ایک سے تین سال تک ہے تو دودھ آپ ایک کپ لیں اور زیتون کا تیل آدھا چائے کا چمچ لیں اور مکس کر کے بچے کو پلا دیں دودھ کیلشم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے یہ بچے کی ہڈیاں اور مسلس مضبوط بنائے گا زیتون کا تیل فیٹی ایسٹ سے بھرپور انگریڈینٹ ہے اس میں وائٹمن اے کے اور اومیگا تھری وافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں زیتون کا تیل جسم گرم رکھتا ہے آپ نے یہ امیزنگ مشروع بچے کو دن میں ایک بار پلانا ہے دن میں کسی بھی ٹائم پلا دیں اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن بچے کو پلائیں کم سے کم تین دن تک ایک ایک گھونٹ کر کے بچے کو یہ پلائیں سردی کے شدید موسم میں چھوٹے بچوں کو سردی سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دودھ اور زیتون کا تیل بلکل خالص ہوں ڈبے کا نہ ہو ورنہ اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا یہ بہت ہی اچھا اور آزمایا ہوا ٹوٹتا ہے جو بچوں کو سردی سے بچا کر ان کے سینے کی جکڑن اور کمزوری دور کرے گا ان کے جسم کو گرم رکھے گا ان کی صحت بھی اچھی بنا دے گا سو گائز اگر آپ کو میری آج کی انتہائی کارامد اور یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا